کہ یہ اعتصاب کمیشن کے اوپر کب کام کر رہے ہیں بھئی پکڑے ان کے گریبان ان کو ووٹ دیئے ان کو پوچھیں کہ بھئی کب اب اعتصاب شروع کریں گے آپ نے تو لوگوں کو بے وقوب بنایا ہوا ہے زرداری صاحب کہتے ہیں میرے سے انتقام ہو گیا ان کے دور میں یہ کہتے ہیں جی ہم سے انتقام ہو گیا انہوں نے تو سب کو آگے لگایا ہوا ہے اور پیسہ سارا ان کی جیب میں جا رہا ہے اور یہ میں آپ کو بالکل صحیح بات کر رہا ہوں انفرمیشن کے اوپر یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے پاس سے میرے خیال میں ایک کمرے میں اتنی جگہ نہیں ہوگی جتنی فائل ہیں ان کے پاس ہیں کرپشن کی انہی پر امپلیمنٹ کرنے تو بہت اچھی صورتحال ہو سکتی ہے لیکن ہونا نہیں پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں بنے گا جو ہمارے لیے ہو پاکستان میں ہمیشہ وہ قانون بنے گا جو امیر المومنین کے لیے ہو جو ہو ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ یہ رائٹ لے کر پیدا ہوئے ہیں کہ انہوں نے حکمرانی کرنی ہے پاکستان پہ وہ پچیس سال کا لڑکا اس کو بڑا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کون کمرو زمان کائرہ کون کھرشید شاہ کون یوسف رضا گلانی پچیس سال کے بچے کے بڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بڑا ہوگا تو ہمیں لیڈ کرے گا کیا بھگواس ہے بہی یہ کوئی طریقہ ہے یہ ادھر مارڈل ٹاؤن سے وہ اتنا سا لڑکا ہے وہ حمزہ شہباد وہ اٹھ کے آگے یوں کھڑا ہو جاتا ہے پیچھے لیڈر کھڑے ہو جاتے ہیں پچیس بچیس سال سے وہ سیاست کر کر کے ان کی جوتیاں گھل گئی ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ آگے کھڑا ہوئے یوں کر کے ایک ہاتھ یوں کر کے جیب میں ڈالا ہوئے اور اتنا سا ہاتھ ملاتا ہے لوگوں سے وہ یوں کر کے یہ طریقہ ہے بھئی انسانیہ تھا یہ ہم یعنی یہ بادشاہت ہے انہی کے لیے قانون بنیں گے انہی کے لیے implement ہوگا آپ اور میں کسی دھوکے میں نہ رہے تو اچھا ہے اور سوشل میڈیا کی ایک چھوٹی سی چیز example میں آپ کو دے دوں وہ کراچی میں ایک لڑکے نے کیا نا وہ جہانگیر نے fix it کے نام سے کیسی ان کو آگ لگی ہے وہ قائم علی شاہ کہتا ہے میرا کام ہی نہیں ہے میں آپ گھٹر کے ڈھکن لگاؤں جا کے اور میں آپ کو سجی بات بتاؤں میں نے اس پر سرچ کیا ڈھکن لگانا آئین کی روز سے قائم علی شاہ کا کام ہے thank you